حدیث اور فتاوہ کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر دبائیں تاکہ آپ کو بار وقت ویڈیو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنانے نسائی حدیث نمبر نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا فطری پدیشی سنتیں پانچ ہیں خطنا کرنا زیر ناف کے بال صاف کرنا موچ کترنا ناکھن تراشنا اور بغل کے بال اکھیرنا تخریج یہ حدیث سنان نسائی کے علاوہ صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے کتاب اتارت میں سنن ابی دعود میں ہے سنن ترمزی میں ہے سنن ابن ماجہ میں ہے توفت الاشراب میں ہے موتا امام مالک میں ہے مسند آمد میں ہے سنادو صحیح نہیں اس حدیث کی سند بلکل ٹھیک ہے وزاد فطرہ سے مراد جبلت یعنی مزاج و طبیعت کے ہیں جس پر انسان کی پدیش ہوتی ہے یہاں مراد قدیم سنت ہے جسے انبیاء کرام علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے اور تمام قدیم شریعتیں اس پر متفق ہیں گویا کہ یہ پدیشی معاملہ ہے یعنی ان پانچ فطری چیزوں کو ان پانچ چیزوں میں مسور کر دینا مراد نہیں ہے یعنی دس چیزیں فطری امور میں سے ہیں ایک حدیث کی روح سے چالیس دن سے زیادہ کی تخیر اس میں درست نہیں موچ کا تنہ اس سے مراد لب ہونٹ کے بڑے ہوئے بالوں کا کاٹنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی اور لمبی موچیں ناپسند دیدہ ہیں یعنی فطری چیز کو ان پانچ چیزوں میں محصور کر دینا حدیث نمبر دس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں موچ کترنا بگل کے بال اکھیرنا ناخن تراشنا زیر ناف کے بال صاف کرنا اور خطنا کرنا تخریج یہ حدیث سنن نسائی کے لئے آوا سنن ترمزی میں ہے مسند آمد میں ہے تفتر اشراء میں ہے یہ حدیث مقرر ہے صحیح یہ حدیث صحیح ہے واللہ علم